ہلو نمازکار دوستوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کے ڈراما میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم نو ویئر مووی کے بارے بات کرنے والے آئیں میں نے اس مووی کو دیکھ کر ختم کر دیا ہے اور اب میں اس مووی کا ریویو کرنے والا ہوں کہ آپ کو اس مووی میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اور کیا آپ اس مووی کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا پھر نہیں یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجارس کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلیکن کو ضرور دبالے تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو میسہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم اس مووی کے بیسس کے بارے بات کر لیتے ہیں یہ ایک اسپینیس مووی ہے یہ ایک سروائیوئر تھریلر سے بھرپور مووی ہونے والی ہے اس مووی کو آئیم ڈی بی کی طرف سے دس میں سے سکس پونٹ سیون کی ایک بہترین ریٹنگ ملی ہے اس مووی کو پوری طرح سے دیکھ کر ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک گھنٹے پچاس منٹ کا سمجھ دینا ہوگا اور یہ مووی ریلیس ہو چکی نیٹ فلکس پر ہندی بہا سامے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ابھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ اس مووی میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو اس میں کہانی فالو کرتی ایک پریگنٹ عورت میاں کی کہانی کو جو اپنی کنٹری سے جان بچا کر اپنے پتی کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کنٹری کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں بڑھ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے قارن میاں اپنے پتی سے الگ ہو جاتی ہے اور اس سمائے وہ بیس سمندر میں ایک کنٹینر کے اندر اکیلے بند ہوتی ہے اور کسی بھی طرح سے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے مووی میں آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنی جان بچا پاتی ہے یا فی نہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی لاشت تک دیکھنی پڑے گی تو ایک سب دے میں بولوں تو یہ مووی آپ کو مزاد دینے والی ہے خاص کر مووی کے شروع کے جو چالیس منٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں اور میاں کو اپنی کنٹری چھوڑنے کا ریزن بھی صحیح ہوتا ہے اس مووی میں جو کریکٹر ہیں ان کے ایموشنس ہیں وہ ایک دم کمال کے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو مزا آ جائے گا جب میاں کنٹینر میں اکیلی فسی ہوتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ ہر ایک ممکن کوسز کرتی ہے جو ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے کرتا اس مووی میں جو سمندر والے سین دیکھنے کو ملتے ہیں وہ جبر جاستہ ہیں یہ مووی آپ کو شروع سے ہی بان کر رکھتی ہے بٹ لاسٹ میں مووی کچھ خاص مجھا نہیں دیتی ہے کیونکہ اس مووی کی شروعات تو اچھی ہوتی ہے اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس مووی کا کلائمیکس بھی اور بھی مزیدار ہوگا مووی میں آپ کو کہیں کہیں پر تھریل کا انگل بھی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ایک پرو آڈینس ہیں تو یہ مووی آپ کو کچھ خاص مجھا نہیں دے پائے گی اس مووی کی ہندیڑ بھی ایک دم مست ہے اس مووی کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کہیں کہیں پر کچھ ایسے سین بھی ہیں جو آپ کے ساتھ برا بھی کر سکتی ہیں اس لیے اس مووی کو آپ اکلے میں ہی دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں تو یہ مووی مجھے پسند آئی بٹ لاسٹ میں کچھ خاص مجھا نہیں آیا اگر میں آپ کے لئے اس مووی کو فائنڈ آؤٹ کروں تو اگر آپ کو سروائیول اینڈ تھریل سے برپور مووی دیکھنا پسند ہے تو آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ مووی دیکھ لی ہے تو آپ کو یہ مووی کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتانا تو بس دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنائی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹس ضرور کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بل ایکن کو ضرور دبالے تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو کمنٹس دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ امائزنگ ویڈیو میں